السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اخترم وراضوادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا خاص کر آج کے نوجوانوں نے کہ حیث کسے کہتے ہیں نفاس کسے کہتے ہیں اور استحاذہ کسے کہتے ہیں یعنی کہ عورتوں کو تین طرح کا خون آتا ہے ایک حیث کا دوسرا نفاس کا تیسرا استحاذہ کا اب ان تینوں کی تعریف کیا ہے حیث نفاس اور استحاذہ کسے کہتے ہیں یہ پورا مسئلہ قانون شریعت کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں درودے پاک پڑھیں صل اللہ علی نبیہ علمیہ وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضرات بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے یعنی عادتا نکلتا ہے اور وہ بیماری کی وجہ سے بھی نہ ہو اور وہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے بھی نہ ہو تو اسے حیث کہتے ہیں یعنی کہ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو ہر مہینے اس کو خون آتا ہے چار دن پانچ دن آٹھ دن اس کو حیث کہتے ہیں یہ ہو گئی حیث کی تعریف نفاس بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں وہ خون جو عورت کو عادی طور پر بھی نہ آئے اور نفاس کے طور پر بھی یعنی کہ بچے کی پیدائش کے بعد بھی نہ ہو بلکہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے اگر آتا ہے تو اس کو استحازہ کہتے ہیں یعنی وہ خون جو عورت کے آگے کے مقام سے نکلے اور حیث اور نفاس کا نہ ہو تو وہ استحازہ ہے بات آپ سمجھ گئے کہ حیث اسے کہتے ہیں جو عادت کے طور پر عورت کو ہر مہینے جو خون آتا ہے نفاس جو بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے استحازہ جو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے یعنی جو نہ تو نفاس کی وجہ سے تھا نہ حیث کی وجہ سے تھا بلکہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے تھا وہ خون استحازہ کہلاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وقت ملے گا تو ضرور جو ہے ان تینوں کے مسائل بھی اور پوری احکام میں آپ تک پہنچاؤں گا السلام علیکم